اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو وڈ گرین بنانا سکھائیں گے اس گرین ڈائی کے ساتھ بھی وڈ گرین بنائیں گے اور اس بریش کے ساتھ بھی ہم آپ کو گرین بنانا دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم پالش جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں دوستو پالش تیار کرنے کے لیے ہمیں یہ فرنیچر کلر کی ضرورت پڑھنے والی ہے یہ راسینہ کلر ہے اور یہ ریڈ اکسائیڈ ہے اور یہ ڈارک برون ہے تو یہ تینوں کلر جو ہیں یہ فرنیچر پالش میں استعمال ہوتے ہیں یہ میں نے ان کی تھوڑی تھوڑی مقدار لے لی ہے اس کے علاوہ ہم کو اس گلو کی ضرورت پڑھنے والی ہے یہ ہم پانی میں مکس کر کے پالش تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ پانی تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں اس بوتل میں اب ہم اس میں تھوڑی سی مقدار گلو کی استعمال کر لیں گے بس اتنی ساری کافی ہے ایک ادد کارٹن پیس کی ہم کو ضرورت پڑھنے والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلو کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس ہو جانے کے بعد یہ تین اکلر جو ہیں یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ تھوڑا زیادہ تھا اس لیے میں آدھا اس میں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہم یہ کارٹن کپڑے کو پریسنگ دیتے ہیں تو یہ خود بخود ریشدار گرین جو ہیں وہ دیار ٹائپ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو پریسنگ دے لیتے ہیں اسے اسے جو ہم مال وغیرہ اس کے اوپر لگاتے ہیں پولش کا وہ برابر ہو جاتا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا خوشک ہونے دیتے ہیں جب یہ خوشک ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم اس کلمدار برش کے ساتھ گرین بنائیں گے یہ سادہ برش تھا تو کینچی کے ساتھ کٹ کے میں نے اس کو کلم کی شیف دے دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اس طرح کٹ سکتے ہیں یہ بڑا آسان ہے یہ برش بنانا دوستو جو ہم نے پریسنگ دی تھی وہ تقریبا خوشک ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم گرین بنا لیں گے یہ آپ نے گرین کی شکل میں لائن لگا دی نہیں ہے جس سیمت میں آپ نے گرین بنانا ہے تو جسٹ یہ برش کے ساتھ ہم اس کو باہر کی طرف ڈریک کر دیں گے ہم اس کو باہر کی طرف ڈریک کردے پھر ہم پہلے والی سے چھوٹی لائن لگائیں گے جو پہلے والی سے برکل یہ ان کے تھوڑی سائز میں چھوٹی ہوگی تو پھر اس کو بھی پہلی کی طرح بیل کی طرف ڈھیک کر دیں گے ہم پہلے والی ب لوگ تو پھر ہی پیاروں کو دسکتہ ہے ڈبیسی دارو ڈھیم ہی سیدرہ ہی سیدرہ ہی سیدرہ موسیقی 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 دوستو جب یہ ہماری پولش جو ہے خوشک ہو جائے اس کے اوپر ہم نے وارنچ لگا دینی ہے اسے یہ وارنچ ہو جاتی ہے تو یہ بعد میں خراب نہیں ہوتی تو بیس کی طور پر آپ نے بیچ کلر کا پینٹ استعمال کرنا ہے اس پر یہ پولش جو ہے اچھی بن کے آتی ہے ڈارک بران میں بھی پولش کی جا سکتی ہے لیکن اس پر گریننگ کی تھیوری کچھ اور ہوتی ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور دانش پینٹ اینڈ ٹیک کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ جو بھی ویڈیو ہم بنائیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے گھڑ بھائے موسیقی 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 موسیقی